بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انجام دیتا ہے بہت سے علاقوں میں وہی صفائی کرنے والا ہے بہت سے علاقوں میں وہی اذان کہتا ہے بہت سارے علاقوں میں وہی انجیلئر بھی ہے کہ مائی خراب ہوگا تو صحیح کرے گا اور اس کے بعد اسی مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے ایک شبی جلسہ ہوگا تو اس جلسے میں ایک خطیب کو بیس بیس ہزار روپے ایک گھنٹے کے خطاب پر پچیس پچیس ہزار روپے دے دیے جائیں گے اور اب تو صورتحال پیشاوری کی یہ ہے کہ ایک ایک خطاب پر ایک ایک لاکھ روپے تک وصولے جاتے ہیں اور وہیں بچارہ امام ہے جس کے پورے سال کی تنخواہ ملا کر کے ایک لاکھ روپے نہیں پہنچتی ہے یہ ساری کی ساری جو کمیاں ہیں یہ کمیاں کون دور کرے گا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے حلقے اثر میں تو کم سے کم دور کریں اگر آپ اپنے حلقے اثر میں ان چیزوں پر کنٹرول پا لیں اپنے حلقے اثر میں ان چیزوں پر اچھے طریقے سے ان کی اصلاح کر لے جائیں تو ایسی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک موڈل ہوں گے اور آپ کے طریقے پر لوگ اپنے ذمہ داران کو چلنے پر مجبور کر دیں گے کہ فنہ جگہ ایسا ہے فنہ جگہ ایسا ہے ہماری پریشانی کیا ہے کہ ہم تنقیدیں زیادہ کرتے ہیں اور کام کم کرتے ہیں میرے والدے گرامی علامہ عبدالحمی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فعال بنو قوال مت بنو قوال مت بنو فعال بنو آج کے دور میں ہم ایک مجلس میں سو لوگوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ فنہ ایسا ہے فنہ ایسا ہے فنہ ایسا ہے فلانے ایسا کر دیا لیکن ایک مجلس میں اسلاف کے اقوال میں سے کوئی ایک ایسا مقولہ آ جاتا ہو جس کے ذریعے سے ہم منحج سلف کے اندر مضبوطی پیدا کر سکیں یہ نہیں ہوتا ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے